نمستے فرینڈ میں سریتا آپ سب کا سواگت کرتی ہوں اپنے گارڈن میں اور آج کی ویڈیو کی شروع کرتی ہوں یہ سندر سے گلاب کے ساتھ تو یہ میرے گارڈن میں بہت بڑیا گلاب کھلا ہے یہ بہت بڑا کھلتا ہے ونٹر میں لیکن ابھی تو بہت چھوٹا ہے اور بھی بہت سے کھلے آئے ہیں فرینڈ تو دکھاتے ہیں تھوڑے سے گلاب اور یہ بھی کھلا ہے دو سیڈ میں یہ دیکھیں اس میں کھلے بھی آ رہی ہے تو بڑے ہی پیارے کلر لگتے ہیں اور میرا یہ وائٹ والا تو بہت زیادہ پھول آ رہے ہیں اس میں اس میں پھول آتے ہی بہت زیادہ ہیں اس میں دکھے میں آتے ہیں دیکھئے اور بہت دن تک رہتے ہیں جب گرمی میں اتنے ٹائم تک رہے ہیں تو انٹر میں تو بہت ہی زیادہ رہتے ہیں اور میں کئی بار ویڈیو بھی شارک کر چکی ہیں اور یہ دیکھیں یہ میرے گارڈن کا صرف ایک برانچ پہ ایک ہی پھول کھلتا ہے لیکن بڑا اچھا کھلتا ہے اور یہ پورا ریڈ کلر کا ہوتا ہے ابھی ایسا کلر نہیں ہے اس کا اور آج تو میرا یہ پینک والا بھی کھلا ہے تو بڑا سندھر لگتا ہے اور یہ ہے جو ایک رانی پینک تو اس میں کلی آ رہی ہے دیکھیں فرینڈ ڈہرو کلی آ رہی ہے اس میں بھی یہاں بھی آ رہی ہے اور یہ میرا یلو کلر ہے دیکھیں اس میں ایک فلاور خراب ہو گیا تھا تو اس کو کٹ کر دی ہوں بڑا اچھا لگتا ہے مجھے یہ یلو روز میرے گارڈن میں کی ہے تو ایسے تھوڑے تھوڑے روز کھل رہے ہیں اور یہ میرا ایمپیشن پلانٹ میں بھی فلاورنگ شروع ہو گئی ہے اور بڑس بھی آ رہی ہے یہ دو ہی کلر بچے ہیں اور بھی کٹنگ لگا رہی ہوں تو دیکھیں کونس کون سی بچی ہے بارس بہت زیادہ ہو رہی تھی اور فرینڈ یہ میرا ہے ہے بسکس دیکھیں کھو کھول آ رہے ہیں فرینڈ اس میں اور مجھے تو بہت سندھر لگتے ہیں بسکس کے میں میں اس کے اور بھی بہت سارے کلر میرے پاس دیسی والے ہی زیادہ ہیں ہائی بریڈ والا بس ایک ہی ہے ریڈ کلر کا اس میں بھی فلاور نہیں آئے ہیں تو دیکھیں بہت ڈھیروں کے لیے آ رہی ہیں فرینڈ اور یہ میرا ہے پیچ کلر کا اولینڈ اس میں بھی فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو بہت سندھر لگ رہا ہے اور یہ ریڈ والے میں بڑس بن رہے ہیں اور ایک ایک کلیں کھل رہی ہیں اور یہ ہے میرا وائٹ اولینڈ تو ہم توچھے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تھوڑے سے اپنے گارڈن کے فلاور دکھا دیں یہ میرا ہے گلائڈیا کا فلاور اور میرے جینیا میں تو بہار آ رہا کیلئے پہیں دیکھیں اور میرے سن فلاور تو ہمیشہ ہی کھلے رہتے ہیں سن کی طرح ایکڈم سن فلاور کھلے رہتے ہیں اور کوسموس دیکھیں اس کا کلر اتنا اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اٹریکٹیو کرتا ہے اور یہ ہے میرے بالزم اور ادھر میرے چھوٹے کنٹینر میں رہا ہی ہوں تو یہ میرے تھوڑے سے فلاور چل رہے ہیں اور یہ میرے آرمندہ بندروں نے سب فلاور توڑ توڑ کے پھیک دیتے ہیں پتہ نہیں کیا ملتا ہے بس دو ہی پھول بچے ہیں اب یہ دو کلیاں کل کھل جائیں گی اکنا بھارا تھا سب توڑ دیتے ہیں اور ادھر میرا یہ جلائڈیا ہے جینیا کا بہت دینوں تک فلاور چلتا رہتا ہے تو اچھا بھی لگتا ہے اور یہ میرا کوسموس ہے اور یہ میرا میکسیکن پیٹونیس کی میں ویڈیو نہیں بنا باتتا ہوں دن میں بہت تیز دھوڑتی ہیں پین کلر کا بڑائی آج بہت سارے فول کھلے تھے اور یہ میرا ہے صدا بہار ایک ہی پلانٹ ہے اور یہ میرے توسی جی تو بلکل ہری ہو گئی ہیں اور ادھر اپراجیتہ میں بھی فول آ رہے ہیں اور یہ چھوٹا پلانٹ ہے اس میں ایک فول کھل رہا ہے اور یہ چھوٹا پلانٹ ہے میں ایک فول کھل رہا ہے باقی کٹ کر دی ہوں تو دیکھئے بادل لگا ہے چاروں طرف لگا ہے اور ابھی بھی کھلنے کا کوئی اثر نہیں ہے تو زیادہ بارس کا تو ہمارے پلانٹ پر بہت اثر بڑھتا ہے دیکھئے جیسے ہی ہمارے چھوٹے پلانٹ ہے تو چھوٹے گملے میں لگیں پھر بھی یہ دیکھئے جو مٹی میں یہ ہرے ہرے رنگ کی یہ کائی سے جم جاتی ہے تو اس کو ہمیں اس طرح سے نکال چاہیے مطلب پوری سے گھڑائی کر دیں گے جو بھی ہی سمیں ملے تھوڑا بارس بند ہوئے تو جب ہم اس کو تھوڑا سا کسی بھی نکالی چیز سے جو بھی آپ کے پاس ہو گھڑائی کرنے کا اوچار اس کے استعمال کریں اور تھوڑا سا گھڑائی کر دیں گے تو یہ جو مٹی کی جو کائی جم رہی ہے یہ ہڑ جائے گی تو اور گھڑائی کرنے سے ایک اور فائدہ ہوگا کہ اس میں ملتی رہے گی لگ لگ سب ہی پلانٹ میں یہی حالے دیکھیں اب بارس رکھتی نہیں تو یہ کام نہیں ہو پاتا اور اس کے وجہ سے ہمارے پلانٹ ہونے خراب ہونے کی بھی بہت سمبھاونا ہوتی ہے اور مٹی کیا کہتے ہیں کہ ایدام سخت ہو جاتی ہے اور ایریشن بھی نہیں مل پاتا ہے پلانٹ کو اور اتنی بار اس میں کوئی کیا فرٹیلائزر ڈالے ہم میں بھی نہیں ڈال رہی ہوں پہلے ہی جو ڈالی ہوں ڈالی ہوں اور اگر آپ کے ایک دو دن تک مواصم کھلتا ہو تو ایک دن تو پہلے اس کو ایسے ہی گھڑائی کر کے چھوڑ دیجئے میں آج میں صرف بڑائی کروں گی اپنے سوی پلانٹوں میں جو بھی چھوٹے بڑے پلانٹ ہیں اور خاص کر روز جو ہیں ان میں تو زیادہ ہی کیر کرنے بڑھتی ہے ورنہ خراب ہونے کی بڑے ہی چانس ہوتے ہیں بڑے پلانٹ تو سروائز کر جاتے ہیں لیکن چھوٹے نہیں کر پاتے ہیں تو اس لئے ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا تو میں اس میں بھی کر دوں گی یہ ہی جو ہوتی ہے کائی تو یہ دھیرے دھیرے فانگس کر دیتی اور مٹی بھی خراب ہو جاتی ہے ہماری تو آپ ہی کر لیجی اور جب بھی اس طرح سے ہم بڑائی کریں جو بھی یہ خرپتوار ہو فرینڈ تو یہ نکال دینا چاہیے تو یہ جو بھی نیوٹریشن لیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں اور یہ کائی جمتی ہے جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے پلانٹ میں نمی بنی رہتی ہے اس کا جو ڈرینیز ہول ہوتا ہے اسے ہمیں چک کرتے رہنا چاہیے کی پلانٹ میں پانی نہ رکیتنا اس کا بھی سے جان رہنا چاہیے جو بھی پانی جب ہولڈ ہوتا ہے تو موشتر بہت زیادہ بن جاتا ہے تب یہ کائی کی جمتی کی سمبھاؤں نہ رہتی ہے تو اگر ہم اسے چوبیس جھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو اگلے دن اس میں تھوڑا سا حلدی یا کوئی بھی فنگس آئی ہو آپ کے پاس تو اس میں آپ ڈالی اور وہ پھر جو بھی فنگس لگا ہوگا وہ کم ہو جائے گا اور دیرے دیرے ٹھیک ہو جائے ہمارے پلانٹ بھی اور ہیلتی بھی رہیں گے اور ابھی بارز بہت زیادہ ہے پھر بھی میں گھڑائی کر دے رہی ہوں اور اس کا میں ریجلٹ دکھا ہوں آپ کو کہ یہ کائی زمنے کا کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں میرے جینئے پلانٹ یہ خراب ہو جاتا ہے اور اس میں دیکھئے کائی جبکہ میں اتنی بار گھڑائی کر چکی ہوں اور ہلتی بھی ڈال چکی ہوں پھر بھی لیکن اب بارز ہو رہی ہے اسے تو کوئی روپ نہیں سکتا وہ تو اکتاکتی ہے اور جب بھی وارٹرنگ ہوتی ہے تو ہمارے پلانٹ خراب ہو جاتے ہیں بہت سے پلانٹ خراب ہو گئے ہیں تو یہ ہمیں نکال دینا چاہیے اور اگر 24 گھنٹے کے لیے ہم دوڑائی کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو تھوڑا ہوا پانی لگتی ہے اور جو یہ کائی ہے کچھ نہیں کرنا بڑتا اور ہلتی آپ ڈال دینا میں ابھی نہیں ڈالوں گی کل ڈالوں گی میں زیادہ خونگی سائی بھی ڈالنا نہیں رہتا ہے اور اس کے ڈالنے سے کچھ گلت اثر نہیں ہوتا ہمارے پلاں ٹھک چلتے ہیں تو جو ہمارے جیسے ہمارے پلاں ٹھک سب میں ایسے ہی ہو جاؤں سب ہی ہمارے ہمارے جیسے ہی ہو جانتا ہے کبھی دن میں کبھی رات میں تو بہت بار میں کر چکی ہوں لیکن پھر بھی باری سائزے ہوتی ہے کبھی کبھی شام صبح ہوتی ہے کہ اوپر آنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے تو اس طرح سے یہ جو بھی ہو ایسا کام آپ کریے اور یہ بس یہی اس کا ایک اپچار ہے اور بہت سے فنگی سائی بھی آتے ہیں مٹی میں ڈالنے کے لیے آپ چاہے تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں کرتی ہوں میں صرف گڑائی کر کے ہی تھوڑا ہلدی سائی کا ہی استعمال کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کا ڈرینے سسٹم بھی ٹھیک کریے اور جب نمی بنی ہو تو پانی مٹ ڈالیے اور بس اپنے پلانٹ کے اچھے سو دیکھ بھال کریے اور جتنے بھی پلانٹ ہیں ایسے اگر کنڈیشن ہو رکھی ہے تو سب میں گڑائی کر دیجئے اور جو بھی اس طرح سے پلانٹ ہے جو نہیں چل سکتے انہیں تو نکال دینا ہی ٹھیک ہے تو میں یہ سب نکال دوں گی تو اپنے آپ یہ سب بھی مطلب پرماننٹ پلانٹ میں بھی کر سکتے ہیں اور بس یہ چھوٹا سا ٹریٹمنٹ ہے کچھ زیادہ نہیں ہے یہ کر کے ہم جو بھی کائی زمی رکھی ہے اس کو ساب کر دیں گے اور وہ کائی اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو بس میری اتنی ہی ہے اگر میری ویڈیو اچھو لگتی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں